اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو صورتیں ایسی ہیں جو اکٹھی نازل فرمائی ہے صورت الفلق اور صورت الناس تمام شرور سے بچنے کے لیے تمام مسائب سے بچنے کے لیے جسمانی اور روحانی تمام قسم کی امراض آلام دکھ درد پریشانیاں ان سے بچنے کے لیے میرے اللہ نے یہ ہمیں اس امت کو تحفہ عطا کیا ہے ان صورتوں کی برکات ہیں جو صبح و شام ہمیں ضرورت ہے فرمایا رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد تین صورتوں کو پڑھ لیا کرو تمہارے لیے کافی ہو جائے گا کون سی صورتیں ہیں صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس ہے جادو حق ہے ہوتا ہے جادو حق ہے اور اس کے اثرات بھی حق ہیں جیسے جسمانی بیماریاں حق ہیں اسی طرح روحانی طور پہ بھی انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے شیطان کھڑا ہوتا ہے اور شیطان کے کچھ چلائے ہوئے کچھ خود چیلے سامنے آتے ہیں اور وہ یہ گروں میں مختلف طرف سے طرح سے پڑھ کے پھونکے مار کے اور انسان کو حسار میں لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ دو صورتیں جو احتمام دم کر لے گا رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد جو اس کو معمول بنا لے گا ایک روایت میں ہے جو تین مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو صورتیں ایسی ہیں جو اکٹھی نازل فرمائی ہیں صورت الفلق اور صورت الناس قرآن کا اختتام ہے یہاں قرآن اللہ انتہا کر رہا ہے ان صورتوں کو میرے رب نے امت کے لیے انعیت کی ہے امت کے لیے تحفہ اتا کیا ہے تمام شرور سے بچنے کے لیے تمام مسائب سے بچنے کے لیے جسمانی اور روحانی تمام قسم کی امراض آلام دکھ درد پریشانیاں ان سے بچنے کے لیے میرے اللہ نے یہ ہمیں اس امت کو تحفہ اتا کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بوجل رہنے لگی بوجل محسوس کرتے تھے سردرد محسوس کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ اسی طرح جب گزرا تو ایک صبح اٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا عائشہ مجھے میرے رب نے بتا دیا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے میں نے رات دیکھا دو فرشتے آئے ہیں اور ایک میرے سر کی طرف سرہانے اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف وہ دونوں آ کے کھڑے ہو گئے اور جو سر کی طرف تھا اس نے پاؤں والے فرشتے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے تو اس نے جواب دیا ان کو سحر ہوا ہے بہی طبن ان کو سحر ہوا ہے فرمایا ماں ہوا طب کیا ہے وہ فرمایا ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود فرما رہے ہیں تو جو سر والا تھا اس نے پاؤں والے سے دوبارہ سوال کیا اس نے پوچھا کہ کس چیز کے اوپر کیا گیا ہے فرمایا کنگے کے اوپر کیا گیا ہے اور اس کے اوپر گریں لگائی گئی ہیں فرمایا کس نے کیا ہے تو جواب میں دوسرے فرشتے نے کہا لبید بن عاصم یہودی ہے اس نے کیا ہے فرمایا کہاں رکھا گیا ہے وہ جادو جس چیز پر کیا گیا ہے وہ کہاں رکھی گئی ہے تو فرشتے نے جواب دیا کہ بئر زعرون ایک کونہ ہے پانی کا زعرون کے نام سے وہ اس کو وہاں رکھا گیا ہے اور ایک پتھر کے نیچے دفن کیا گیا ہے اوپر اس کے پتھر رکھا گیا ہے نیچے وہ جادو شدہ جو کنگا ہے اس کو وہاں رکھا گیا ہے ایک روایت میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کونہ پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے یہی وہ کونہ ہے جس جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اور پھر وہ باہر نکلوایا اور اس کے اوپر گریں لگی ہوئی تھی امام سالوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گیارہ گریں لگی ہوئی تھی جس کے بدلے میں اللہ نے گیارہ آیات اتاری ہیں سورة الفلق کی پانچ اور سورة الناس کی چھے گیارہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے چلے گئے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی گیارہ آیات مکمل ہوئی ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو سحر کیا تھا یہودی بدبخت نے وہ اثر زائل ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نشاط آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو محسوس کرتے تھے وہ چیز زائل ہو گئی تو میرے اللہ نے میرے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی برکت سے یہ شان نزول ہے ان کا اللہ نے پوری امت کو ایک راستہ بتا دیا ہے پوری امت کو ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی پریشانی ہو کسی قسم کے آلام ہو کسی قسم کا دکھ درد ہو کسی قسم کی تکلیف ہو روحانی ہو یا جسمانی ہو یہ دونوں صورتیں اس کے لئے کافی ہیں یہ دونوں صورتیں میرے رب نے نازل فرمائی ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ اس کا نام لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لے کر آتے یا اس کو سزا دیں تاکہ اس کو جو اس نے کیا ہے اس کی اس کو سزا ملے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے شفا دے دی ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی صحابہ میں عمومی صحابہ میں پیش نہیں کیا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے قرآن کی یہ صورتیں مجھے اور آپ کو دلوائی ہیں اور اس صورتوں کی برقات ہیں ان صورتوں کی برقات ہیں جو صبح و شام ہمیں ضرورت ہے مسلم شریف کی روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عقبہ آج رات کو جو آیات جو صورتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور پھر میں نے پوچھا کون سی وہ صورتیں ہیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح اور شام اس کو احتمام سے پڑھ لیا کر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سخت اندھیری اور بارش کا موسم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے عقبہ بن عامر اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں ہم دیکھنے کے لئے نکلے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے لئے کافی ہو جائے فرمایا بتائیے یا رسول اللہ فرمایا رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد تین صورتوں کو پڑھ لیا کرو تمہارے لئے کافی ہو جائے گا کون سی صورتیں ہیں صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس ہے تمہارے لئے یہ صورتیں کافی ہو جائیں گی میری حفاظت کے لئے ہم سب کی حفاظت کے لئے گھر کی حفاظت کے لئے میرے اللہ نے یہ دو صورتیں عطا کی ہیں اور اس حدیث میں صورت اخلاص کو بھی ساتھ ملایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں غالباً ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صورت اخلاص اور معوضتین یہ دونوں صورتیں اور معوضتین اور صورت اخلاص کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے ہاتھ پہ دم کرتے تھے اور پھر یہاں سر سے شروع کرتے تھے اور یوں پورے جسم پر اپنے ہاتھ کو یوں پھیرتے تھے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے تھے وہ اپنے اوپر دم کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور صحابہ کو بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت بتائی ہے اور یہی ترتیب بتائی ہے اور صحابہ کا بھی یہ معمول رہا ہے امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ہمیں سانس سے بھی زیادہ ضرورت ہے حفاظت کے لیے ان دونوں صورتوں کی معوضتین کی کہ مجھے ہر چیز سے اللہ میری حفاظت کرے گا ہر درد سے ہر دکھ سے ہر پریشانی سے اور صورت کا موضوع بھی بتا رہا ہے پہلی صورت قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میرا اللہ کہتا ہے اب اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فلک کس کو کہتے ہیں فلک پھٹنے کو کہتے ہیں رات کے بعد جب صبح روشن ہوتی ہے اور وہ جو صبح کا پو پھٹتا ہے اس کو فلک کہتے ہیں رب فلک رب فلک صبح کے روشن کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں کسی سے من شر ما خلق اس صبح رات کے اندھیرے سے صبح من شر ما خلق اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں من شر ما خلق جو چیزیں بنائی ہیں جو مخلوق شر پہنچا سکتی ہے ان تمام چیزوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو روشن کرنے والا ہے تمام اندھیروں کے بعد جیسے وہ سورج نکالتا ہے اسی طرح تمام بیماریوں کے بعد وہی شفا دے سکتا ہے تمام پریشانیوں کے بعد وہی راحت کا سورج نکال سکتا ہے وہی راحت عطا کر سکتا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ من شر ما خلق اس میں عموم ہے ما خلق جو وہ چیز میرے اللہ نے پہنچائی ہے اور وہ ابن آدم کو نقصان پہنچا سکتی ہے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ من شر ما خلق وہ موزی جانور ہو سکتے ہیں وہ حشرات ہو سکتے ہیں وہ چور ڈاکو ہو سکتے ہیں وہ جسمانی بیماری ہو سکتی ہے وہ تعویز گنڈا ہو سکتا ہے وہ تعویز ہو سکتا ہے وہ کسی قسم کا جادو ٹونا کوئی جو چیز انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے من شر ما خلق من شر ما خلق میرا اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اپنے نبی کو حکم دیا اور نبی کے واسطے سے ہمیں حکم ہے اپنے رب کی پناہ میں آجاؤ تمہیں اور کوئی پناہ نہیں چاہیے اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی تمام مخلوق سے بچ کر اللہ کی پناہ میں جانا ہے رب العالمین کی پناہ میں جانا ہے من شر غاسق اِذَا وَقَبْ غسق رات کو کہتے ہیں وقوب پھیل جانے کو کہتے ہیں من شر غاسق اِذَا وَقَبْ رات کے اندھیروں سے پناہ مانگی ہے رات کے اندھیروں سے جب اندھیرہ چھا جاتا ہے جب رات تاریخ ہو جاتی ہے رات کے اندھیرے سے الگ کر کے خاص کر کے پناہ مانگی یہ بھی من شرِ ماں خلق میں آ سکتا تھا لیکن کیونکہ رات کی اندھیری میں ہونے والے شرور زیادہ کسرت باکسرت ہوتے ہیں اس لیے رات کے شر سے پناہ مانگی ہے رات میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی اللہ حفاظت کر سکتا ہے اور وہی کرے گا من شر غاسق اِذَا وَقَبْ وہ رات اندھیرے میں کیا کیا ہوتا ہے چور ڈاکوں سے حفاظت چاہیے تو من شر غاسق اِذَا وَقَبْ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور موزی جانوروں سے حشرات سے جو رات کو سام بچو نکلتے ہیں تکلیف دینے دیتے ہیں انسانوں کو من شر غاسق اِذَا وَقَبْ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اللہ ان چیزوں سے بچا لے گا نقب لگانے والے رات کو حملہ کرنے والے رات کو کسی قسم کی جادو کرنے والے سہر کرنے والے رات کو پریشان کرنے والے جو جو شرور رات کے اندھیرے میں ہو سکتے ہیں وہ چاہے جسمانی طور پہ ہوں چاہے روحانی طور پہ ہوں جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے من شر غاسق اِذَا وَقَبْ وہ رات کے اندھیرے سے بھی بچ کر کس کی پناہ میں جاتا ہوں میں اللہ کے حسار میں آتا ہوں چوتھی ہے من شر نفاسات فِالْعُقَدْ اور وہ جو گرے لگا کے عُقَدْ عُقْدہ گرہ کی جمع ہے عُقَدْ وہ جو گرے لگا کے اس میں پھونک مارنے والیاں ہیں جادو کرنے والے یا جادو کرنے والیاں مراد ہیں ان سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مجھ پہ وار کرنے کے لیے خفیہ وار کرتے ہیں جو ہم پہ وار کرنے کے لیے خفیہ وار کرتے ہیں جادو حق ہے ہوتا ہے جادو حق ہے اور اس کے اثرات بھی حق ہیں جیسے جسمانی بیماریاں حق ہیں اسی طرح روحانی طور پہ بھی انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے شیطان کھڑا ہوتا ہے اور شیطان کے کچھ چلائے ہوئے کچھ خود چیلے سامنے آتے ہیں اور وہ یہ گروں میں مختلف طرح سے پڑھ کے پھونکے مار کے اور انسان کو حسار میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پانچویں چیز کیا ہے حسد بہت بڑی تکلیف ہے حسد ہر چیز کا جو شر ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے حسد کرنے والے کا شر کھل کے سامنے نہیں آتا بساوقات وہ قریب سے قریب رہنے والا شخص ہو سکتا ہے وہ قریبی دوست ہو سکتا ہے وہ گھر میں رہنے والے لوگ ہو سکتے ہیں وہ جن کو آپ کی ذات سے حسد ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی نعمت محسود ہر وہ شخص جس کو کوئی نعمت ملی ہے دنیاوی یا کوئی نعمت ملی ہے اخروی جس کو کوئی نعمت ملی ہے اس پر حسد کیا جائے گا اور اس پر حسد کیا جاتا ہے اور حسد انسان کو اس طرح سے جلاتا ہے جس طرح سے لکڑی کو آگ جلاتی ہے اس سے بھی حفاظت چاہیے حسد سے بھی بچنا ہے حسد کرنے والے حاسد من شر حاسد اذا حسد جب وہ حسد کرتا ہے تو اس کے حسد سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ مجھے بچا سکتا ہے یہ اس تمام کا تمام دنیاوی اور اخروی میرے اللہ نے سورة الفلق سورة الفلق میری جسمانی اور میری روحانی ترقی کے لیے میری جسمانی اور روحانی حفاظت کے لیے قربان جائیں اس رب کے جس نے مجھے ایسا دین عطا کیا ہے ایسی زندگی عطا کیا ہے کہ اس کو میرے جسم کی بھی فکر ہے اس کو میرے آزا کی بھی فکر ہے اس کو میری روح قب کی بھی فکر ہے میرے آلام تکلیفیں دو طرح کی ہوتی ہیں براہ راست دکھ درد آلام تکلیف ہوتی ہے اور کچھ اس تکلیف کے پہنچانے کے اسباب ہوتے ہیں یہاں براہ راست تکلیف سے بھی حفاظت مانگی گئی ہے اللہ کی حفاظت میں اور جو اس کے اسباب ہیں اسباب ہیں اس تکلیف کے پہنچانے کے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے حسار میں آتا ہوں اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب اللہ کے حسار میں انسان آ جاتا ہے جب اپنے آپ کو اللہ کی حسار میں دے دیتا ہے اللہ کسی کی حفاظت کرنے لگے تو اس کے خلاف جو مرضی جو کچھ ہو جائے اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اِجْتَمَعَتَ عَلَىٰ اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ قَتَبَ اللَّهُ لَقْ اللہ کا نبی فرما رہا ہے اور کس کو کہہ رہے ہیں یا غلام انی علموکہ بکلمات ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرما رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں سواری پہ پیچھے سوار ہیں اور سواری کے اوپر ہی رخ پھیر کے پیچھے ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ساری کی ساری امت ساری کی ساری انسانیت اپنی طاقت کے ساتھ اکٹھی ہو کے آ جائے اور اللہ کا ارادہ اس کو نقصان پہنچانے کا نہ ہو سارے مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور پھر فرمایا اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا کی طاقت اور ساری دنیا کی بادشاہت اکٹھی ہو کے آ جائے اور اس کو بچانا چاہے تو اس کو بچا نہیں سکتی اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اللہ کا فیصلہ اٹل ہے رفیعت الاقلام وجفت صحف آخر میں اس روایت پہ اللہ یہ فرماتے ہیں رفیعت الاقلام وجفت صحف اللہ نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کے بعد کچھ نہیں لکھا مراد یہ ہے اس کے بعد قلم کوئی اور فیصلہ نہیں لکھے گا اللہ جس کے ساتھ ہو جائے گا وہ کامیاب ہے اور اللہ جس کو نقصان پہنچانے پہ آئے گا اس کو کوئی بچا نہیں سکتا اور یہی میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے اب میں اللہ کے حسار میں آتا ہوں اور دوسری صورت میرے اللہ نے دی ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ یہ براہِ راست انسان اور جنات انسان اور جنات کی طرف سے جو شرور آتے ہیں قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ جو اللہ کے بندوں کی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں رب الناس سے پناہ مانگتا ہوں میں رب الناس کی پناہ مانگتا ہوں یہاں پر تین صفات بیان کی گئی ہیں اللہ کی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ رب ملک الناس الہ الناس رب پالنے والا پرورش کرنے والا اور تدریجاً کمال تک پہنچانے والے کو کہتے ہیں ملک بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ کو کہتے ہیں رب اور لوگوں کے اندر بھی رب بولا جا سکتا ہے ملک بادشاہ اور کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے پھر تیسری صفت میں تاقید کے ساتھ اس پر مہر لگانے کے لیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس تینوں کو اللہ الہ الہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا الہ صرف معبود ہے قل اعوذ برب الناس میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کے رب الناس کے حوالے کرتا ہوں اپنے آپ کو ملک الناس جو مالک ہے انسانوں کا اپنے آپ کو اس کے حسار میں دیتا ہوں اور جو الہ ہے عبادت جس کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی اس کے سپرد کرتا ہوں من شر الوسواس الخناس شیطان مردود کے شر سے شیطان مردود کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے خناس خنس سے ہے اور یہ شیطان کے لیے بولا جاتا ہے من شر الوسواس الخناس جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دل کے اندر شیطان اوپر چونچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے میں نے اور آپ نے ان دونوں صورتوں کا احتمام کرنا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کیونکہ رب کائنات خود بتا رہا ہے یہ دو صورتیں جو احتمام کر لے گا رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد جو اس کو معمول بنا لے گا ایک روایت میں ہے جو تین مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا یہ تین صورتیں اگر کر لے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی یہ تینوں صورتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی مراد کیا ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا پھر اس کے بعد بے فکر ہو کے سو جائے اس کے بعد حفاظت اللہ کرے گا حفاظت کا ذمہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے قرآن میرے لیے پورا حیات زندگی نظام زندگی ذابطہ حیات قرآن میں اللہ بتاتا ہے صرف قرآن حلال حرام نہیں بتا رہا پوری زندگی کیسے گزارنی ہے اس جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے روح کو کیسے محفوظ کرنا ہے جسم کو شرور سے کیسے بچانا ہے میرا اللہ ان دونوں صورتوں میں مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو شان نزول پہلے بیان کیا ہے اتار کے بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور اللہ نے ان کو شفاہ اتا فرمائی ہے آمال میں زندگی ہے آمال میں سکون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی عمر پیش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتایا کرتے تھے عمل کر کے بتایا کرتے تھے یہ کر لو یہ ہو جائے گا ایسے کر لو ایسا ہو جائے گا میرے اور آپ کے لیے قرآن سے بڑا اور تعویز کیا ہے قرآن سے بڑا کوئی دم نہیں ہے خود کریں اپنے اوپر کریں اپنے اہل و آیال بچوں کے اوپر کریں اللہ محفوظ کرے گا اللہ حفاظت میں رکھے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حفاظت میں رکھے گا